نمسکار ای بی سی چنل میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں سچین سری واسطور آپ میرے ساتھ دیکھیں گے آزمگڑ سے جڑی خبریں آئیے ناجر نہ لیتے ہیں آج کی خاص خبروں پر خبر کے پراجیک ہیں وڈین ٹچ وارنات آزمگڑ اک کمپلیٹ ہارڈویر سٹور راما ملٹی اسپیشیلیٹی ہاسپیٹل اینڈ ٹراما سینٹر نرولی آزمگڑ روس اور یوکرین کی بھی چھڑی جنگ اور گمبیر ہوتے حالات کے بھی زلے کے تین ہونہار چھاتر جو یوکرین میں امبیبیس کی بڑھائی کر رہی ہیں حملے کے بعد وہ وہیں پھز گئے پرجنوں کا سمپرک چھاتروں کے ساتھ بنا ہوا ہے لیکن وہاں کی استطیق گمبیر ہوتے دیکھ پرجن کافی پریشان ہیں اور اپنے بچے کی سکشل واپس بلانے کی مانگ کر رہی ہیں آزمگڑ زلے کی سگڑی تحصیل کے خطیب پرگاہ نوازی ڈاکٹر نریندر یادو پیشے سے چکچک ہیں وہ مہنگر قضبے میں کلینک کا سنچالن کرتی ہیں ان کی پتری رینو یادو چار ورش پور و یوکرین میں امبیبیس کی پڑھائی کرنے کے لیے گئی تھی رینو کے ساتھ ہی دو زلے کے دو امبیبیس چھاتر امیت یادو نوازی صوفی پر نظام آباد اور ونیش وشو کرما نوازی شہر کوتوالی بھی یوکرین میں پھسے ہوئے ہیں جسے ان کے پرجنوں کافی چنتت ہیں اور سرکار سے مانگ کر رہے ہیں تو ان کے بچوں کو ائر لفٹ کر جل سے جل یوکرین سے نکالا جائے رینو آدھا کے بھائی ڈاکٹر ستیشیل یادو نے بتایا کہ رینو کی اس سے بات ہوئی ہے یوکرین میں آپاتکال لگا دیا گیا ہے جس کے قرن سبھی یویمانوں کو نرست کر دیا گیا چھاتر وہاں نکلنے کے پریاس میں تھے لیکن اس کے پہلے کی سبھی جہازیں فل تھیں چھاتروں نے جب بھارتی دوتاواز سے سمپرک کیا تو بتایا کہ چار جہاز سے یہاں سے بھارتی لوگوں کو نکالا جائے گا لیکن ماتر ایک ہی جہاز یوکرین سے بھارت آ سکی ہے اس بیچ آپاتکال لاغو ہونے اور یو دچھڑنے سے تین جہاز نہیں پہت سکے بھارتی دوتاواز نے نئے ایڈوائزری جاری کی ہے جس کے دہ جو چھاتر جہاں سرکشت ہیں وہیں رہیں پر جنہوں نے سرکار سے مانگ کی ہے تو ان کے بچوں کو یوکرین سے کسی طرح سے یہاں لفٹ کر دیش واپس لائے جائے میری سیشٹر ہے یوکرین میں رہتی ہے وہ راتو راتی ہے وہاں کب رات کو کہ وہاں پہ وار ہو گیا رسیہ نے وہاں چھڑ دیا تو اس میں لوگ فس گئے ہیں اب وہاں پہ وار چھڑ گیا ہے تو وہاں پہ محاصلہ اپلائی ہو گیا ہے نہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں تو یہ دکت ہوئی ہے کہیں روم میں ہی رہنا پڑ رہا ہے آپ کسی میں سے بات کیے ہیں ہاں ابھی بات ہو رہی ہے میں سیشٹر سے بات ہو رہی ہے اب ٹھیک ہے ہاں ہم لوگ کے ماتھیل چاہتے ہیں ہم لوگ یہی سندیز دینا چاہیں گے کہ لگ بھر انڈیا سے بیس ہجار آج مگڑ سے پچیس سے تیس سٹوڈینٹ ہے جن کو جلد سے جلد وہاں نکالا جائے ائر لیپٹ کیا جائے جیسے بھی جنپد میں ویدان صبح چناف کو سوکشل سنپن کرانے کے لئے زلادکاری امرترپارٹی پریوگوں سے پرہیز نہیں کر رہے ہیں ہر سنبھر ووستہ کے بارے میں وہ لگتار منتھن کر رہے ہیں اس قرم میں اب انہوں نے ایک وشیش ووستہ بنائی ہے ان کے دوارہ مشن متداتا ایپ لانچ کیا گیا انہوں نے کہا کہ اس وشیش ووستہ کے ذریعے یہ سنشت کیا جائے گا کہ متداتاؤں کو ووٹر پرچی کے لئے چکر نہ کٹنے پڑے زلادکاری شرطرپارٹی نے بتایا کہ متداتاؤں تک سمیں سے پرچی پہنچے اس ووستہ کو پرباوی روپ میں لاغو کیا جا رہا ہے بیلو پرچی دینے کے ساتھ متداتا کی فوٹو اور موبائل نمبر ایپ پر اپلوڈ کریں گے انہوں نے کہا کہ ایپ کے ذریعے یہ کیلئر ہو جائے گا کہ متداتا کو پرچی ملی ہاتھ پا نہیں ووٹ کی مہدی کا ایک کاریکنم چلایا جا رہا ہے ایسے بوتوں پہ جہاں پچھلے بار بہت کم پرسنٹیج رہا تھا تو وہاں ہمارے سکولوں کے بچے جا کر کے اور کچھ مہلہ تیچرز ان کے سموں بنائے گئے ہیں یہ گرگر جا کر کے ایسی مہلہوں سے بات کر رہی ہیں ان کو ایک اتصاب کے طور پر مہدی لگا رہی ہیں جس سے کہ ان کو یاد رہے گی ساتھ تاریخ کو بھاری سے بھاری ماترہ میں پہنچ کے مددان کرنا ہاں ہر گھر میں بیلو کا دائتو ہوتا ہے کہ پاس دن پہلے چناؤں سے پہلے جو ان کے سبھی ووٹرز ہیں ان کے سبھی پریواروں کو ان کی پرچیاں مل جائیں پرائے دیکھا جاتا ہے کہ پرچیاں ویترک تو ہوتی ہیں لیکن اس کی منیٹرنگ کی کوئی ویوستہ نہیں تھی تو اسی کے تحت اب ہر ایک بیلو کا دائتو ہے کہ ان کو یہ پرچی کیونکہ یہ بہت ہی مہترپرین ڈاکیمنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر یہ پرچی وہ نہیں باتیں گے تو ان کی ورد بھی کاروائی ہو سکتی ہے اور یہ پرچی اگر سمیں سے مردادہ کو پہنچ جائے گی تو مردادہ کے لیے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بود پر پہنچ جائے تو ہمارا اس ایپ کے مادیم سے دو فائدہ ہمیں ملنے جا رہے ہیں ایک تو صحیح ویکتی کو صحیح سمیں پر ان کی پرچی پہنچ گئے یا نہیں پہنچ گئے اس کا پتہ چل پائے گا اور دوسرا یدی بی ایلو اس میں پرچی نہیں دیتے ہیں یا ان کا ریپورٹ اس پر اپلوڈ نہیں ہوتی ہے تو اس میں پھر سنبھلیت بی ایلو کا اتطاعت نتائد کیا جائے گا بدان سبھا چناف کو لے کر سرکاری بسیں ان دنوں ڈیوٹی میں ہیں جس کے چلتے روڈ ویس پر یاتریوں کو گھنٹو انتظار کرنا پڑ رہا ہے نرواشن کے لیے عدی کرت کیے گئے روڈ ویس بسوں کے چلتے یاتریوں کو آوگمن کی پریشانی جھیل نہیں پڑ رہی ہے ڈاکٹر امبیٹکر ڈیپو کے سہائک چھیتریہ پرابندگ گوتم کمار نے بتائے کہ روزانہ لگ بھگ نوہزار یاتری روڈ ویس کی بسوں میں یاترہ کرتی ہیں چناف کے چلتے چوہسٹ بسیں نرواشن کاری کے لیے عدی کرت کی گئی جن کے ذریعے پیراملٹری فورس پلس ویبھاگ اور ہومگارڈ ڈیوٹی تک پہنچائے جا رہی ہیں اب یہ بس چناف کے بعد ہی لوٹیں گی ایک سو ترپن گاڑیوں میں چوہسٹ گاڑیوں کے نرواشن ڈیوٹی میں لگ جانے سے ویوستہ پربہاویت ہوئی ہے جس کے چلتے یاتریوں کو اصویدہ اٹھانی پڑ رہی ہے روڈ ویز میں اس سمیں ہمارے آزمگار ڈیپو اور امبیٹکر ڈیپو میں نیئر ایباؤٹ لگ بھگ نوہزار یاتری جو ہے جرنی کر رہے ہیں لمبی دوری اور چھوٹی دوری پہ بسوں کا چونکہ ہمارے چھتر میں پیرا میلیٹری فورس اور پولیس ویبھاگ اور یہ آپ کے ہمگارڈ لوگوں کی ڈیوٹی پولیس کی ڈیوٹی جو ہے میں چونکہ آئیو کے طرف سے یا ڈی ایم صاحب کے طرف سے اور پولیس ویباہ کے طرف سے ڈیمانڈ آتی ہے اس کے ان کے سیوہ میں ہماری گاڑیاں کافی گئی ہوئی ہیں جو ہمارے آزمگار چھتر سے تو کافی گاڑیاں 157 گاڑیاں ہیں اس میں سے کیول آزمگار اور امبیٹکر جو اسثانی ڈیپو ہے آزمگار جلے کے اندر اس میں لگ بھگ 64 گاڑیاں جو ہے ہمارے وہاں سے گئی ہوئی ہیں ان سیوہ میں آزمگار چھتر میں لگ بھگ 64 گاڑیاں گئی ہوئی ہیں جو کی چناؤں کے بعد چناؤں کے بعد جو ہے وہ لوٹیں گی کتنی گاڑیاں کتنی گاڑیاں بچی ہوئی ہیں ہمارے وہاں اس سمیجھ لگ بھگ جو ہے دونوں ڈیپو ملا کر کے 153 گاڑیاں ہیں اور جس میں سے جو ہے 64 گاڑیاں ہماری وہاں گئی ہوئی ہیں سیس بچی ہوئی گاڑیاں لگ بھگ 89 گاڑیاں ہیں جن سے ہماری سرویس چل رہی ہے سر جس میں جتنے آرہا اس میں ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جنتہ کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے پیسنجر کی ویوستہ کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو ہے ایٹی آئی لوگ ہیں انچارج لوگ ہیں یہ لوگ مونیٹرنگ کرتے رہتے ہیں یہ لوگ سمی سمی پر مونیٹرنگ کرتے رہتے سٹیشن پر لوگ رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں جہاں کی پبلک جادی آتی ہے ویسی ہی گاڑیوں کی ویوستہ ترند کی جا رہی ہے دیکھیں ایسا ہے کہ جنتہ تو پریشان ہے ہی کیونکہ گاڑیوں کی سنکھے جس ہاف ہو گئی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم جو گاڑیاں ہیں ان کو ریشت کم سے کم دے رہے ہیں ان گاڑیوں کو تتکال جیسے ہی مار سے آ رہی ہے تورانت ان کو ڈیفرک چکنگ کرا کر 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 ہم لوگ پروائیٹ کرا دے رہے ہیں اس میں تھوڑا ساتھ سمیہ لگ رہا ہے کیونکہ کچھ کچھ جگہوں پہ مار ڈائیورجن بھی سمیہ چل رہا ہے جس سے گاڑیاں اپنے سمیہ سے نہ کر تھوڑا لیٹ ہو جاتی ہیں کبھی کبھی ہمارے مہا ڈیپارٹمنٹ میں سب سے بڑی جو ہے پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے لوٹ فیکٹر کا ہے کہ ہماری گاڑیوں کا لوٹ فیکٹر اچھا سے اچھا ہے اس کے آئے ادھک سے ادھک ہو تو کبھی کبھی کسی کسی اسٹیشن پہ پبھلی کی سنکھیا کم ہوتی ہے جیسے ہماری گاڑی ایسی گئی شام کو گئی اور لکھنو گئی وہاں پہ پیسنجر نہیں آئی تو ایسی پریستی میں تھوڑا ویٹ لوگوں کی موت ہونے کے بعد چہتنی ہوئی پولیس کی سکدیتہ کا نتیجہ رہا کی گروبار کی بھور میں اہرولہ چھتر کے سکھپر گاؤں کے سمی فرار چل رہے پچاس ہزار کائنامی شراب مافیا محمد ندی مٹبھیر کے دوران پولیس کی گولی سے زخمی ہو گیا گاہل عوستہ بھاری ماترہ میں شراب بنانے میں پریوک رسائن و اپکرن آدھی برامت کیا تھا اس معاملے میں پولیس نے شراب مافیا پریوار کے محمد فہین صحیح دور لوگوں کو گرفتار کیا تھا جبکہ پریوار کے انہیں صدد سے و صحیح ہوگی فرار چل رہے تھے فرار آروپیوں پر پولیس اپمہ نلک شک دوارہ پچاس پچاس ہزار کے نام گوشت کیے گئے تھے آروپیوں کے گرفتاری کے لیے پولیس حدیش دوارہ چار ٹی میں گھٹت کی گئی تھی گروار کے بھور میں پولیس ٹیم کو جانکاری ملی کی شراب مافیا محمد ندیم پتر محمد سعی چھیدر کے سکت پر درواس دھام مار کی اور پیدل جا رہا ہے پولیس تکال سکریہ ہوئی اور فرار چل رہے محمد ندیم کی سکھپور گاؤں کے پاس گھیرہ بندی کر لی گئی پولیس کی گھیرہ بندی دیکھ محمد ندیم نے پولیس ٹیم پر فائر کرتے ہوئے بھاگ نکہ پریاز کی گئی جوابی کار روائی میں گولی لگی اور وہ گر پڑا گھائل بدماش کو پولیس نے اپنی ابھی رکشہ میں لے لیا اس کے قبضے سے 32 بور کی ویعت پسٹل بکار توز برامت کی گئی گولی سے گھائل محمد ندیم کو اپچار کی لیے زلا سپتال لے جایا گیا ہے اس سمبند میں پولیس عدیق شک انراغ آری کا کہنا ہے کہ فرار چل رہے انہے آروپیوں کی تلاش میں پولیس کی ٹیم لگی ہوئی ہے شیغر ہی سفی کانون کے شکنج میں ہوں یہ وقتی فرار چل رہا تھا اس کے اوپر ڈی آئی جی آزم گر مہد دوارہ پچاس ہزار روپے کا پرسکار گھوشت کیا گیا تھا آد صبح لگ پونے پانچ بجے سوخی پور کے پاس پولیس گھر پارٹی پر عوید اصلاح سے فائر کیا گیا پریاب چیتانی کے تیس بور کی عوید پسٹل برامد ہوئی ہے لائی وراؤنڈ اور کھوکا کارتوس برامد ہوئے ہیں اس گھٹنا کے سمبند میں مقدمہ پراد سنکھ بیارلیس بٹا بائیس دارہ تین سو سات تین بٹا پچیس آم سیک تھانہ ایرولا پر پنجکرت کیا گیا ہے کس پرکار مقدمہ وراؤن میں بانچت تھا جو پانچ مقدمہ اس گھٹنا کے سمبند میں تھانہ ایرولا اور فولپور میں درج کیے گئے تھے تین لوگ اور جو پچاس جار کا جن کے اوپر انام گھوشت ہے وہ وراؤن میں فرار چل رہے ہیں پولیس کی چار ٹی میں لگاتار دویش میں ان کے گرفتاری کے لیے فیلڈ میں نکلے ہوئی ہیں بہت جلدی باقی لوگوں کو بھی گرفتار کرتے ہوئے آگے ایک کاروائی کی جائے گی سنٹرل بار اسوسییشن آزمگر کے جناب ہی تو نامانک تیز فروری کو سمپن ہوا کروار کے دن نام واپسی کا سمیں سماپتھونی کے پسجات شترگن سنگھ کو عدیش رویندر کمار کو منتری تتھا ورش اپادیش پت پر اجاز ظالم ووپادیش پت پر یشون مش رو ناغین پر ساد مورے تتھا کنیش اپادیش پت پر دمیندر کمار شری واسط کوش عدیش پت پر جنار دن رائے سایمت منتری پت پر آشیش کمار اسثانہ شی منی تیواری کرشن کان ماتور تتھا ورش کاریکارنی سدس پت پر راج بہادر یادو حرینات پانڈ رفیول حسن ابباسی سورج کمار سنگھ اجے کمار سنگ ایوام کنیش کاریکارنی کے پت پر دھی یادو والو دسیوں نے دیا ہے میں اس کے لئے آب ہاری ہوں تتھا میں سب کی امیدوں پر کھراؤ ترنے کی کوشش کروں گا تتھا آزمگر منڈل آزمگر کے سب یادی وقت بھائیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا رہوں گا سمسی سمسی سمان کرانے کی پوری کوشش کروں گا ایوہم بار تتھا بنج کے بیچ سامنج ستھا پر رکھنے کی پوری کوشش کروں گا اور وادکاریوں کو شیگر نیائم ملے اس کی اپیکش بھی کرے گا میں اپنے ایلڈر کمیٹی کے چیئرمین ویجی پرطاب سنگھ و سدہ سگر مرزا اجاز بیگ پراجرام یادو و اندراشن سنگ ایوہم تارکیش ارم مجھر کوش آنتی پوروک و پاردرشی چناف کرانے کے لیے دھنیواد دیتا ہوں تتھا ان کے آشروات کی اپیکش کرتا ہوں جو بھاوش میں میرے لیے سمبھل کا کاری کرے گا بری سمیت کے چیئرمین اور سممانی سدس سگن کو بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں تتھا ان سے یہ آشروات بھی پراب کرتا ہوں ان کے آشروات کو ہی میں سمبھل کے روپ میں استعمال کروں گا ہمارے سممانی سدس سگن نے جو بشواش ہمارے اوپر بیقت کیا ہے اور جو نربی روض انہوں نے چین کیا ہے میں پوری کوش کروں گا کہ انہوں نے نیڑے سہی لیا ہے میں بار بینج کے بیچ سامنج ستھابیت کرنے کوش کروں گا کسی بھی ادھ وقت ہمارے منڈل کے کسی بھی ادھ وقت کو کوئی بھی پریشانی ہوگی اس میں سملی ترہوں گا اور اس کی پریشانی دور کرنے کی بھرسک کوش کروں گا میں انہی سبدوں کے ساتھ میں اپنے سوی سممالی سدستیوں کو بہت بہت دھنیواز دیتا ہوں بہت 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 دیتا ودھان سبھا چناؤ کو لے جنپد پولیس پوری طرح سے alert موڈ میں سات مارچ کو جنپد میں سمپن ہونے والے ودھان سبھا چناؤ کو سکشل سمپن کرانے کے لئے پولیس نے اپنی کمر کس لی ہے اس کرم میں فلائنگ اسکوار ٹیم گٹھت کی گئی جو نیرن تر جگہ جگہ پرمکستلوں کی اور ناکو پر ابھیان چلا کر وہنوں کی جانچ پرتال کر رہی ہے اس کرم گیا باری فورس کے ساتھ چوراہ پر ٹیم نیر آمو خاص کے وہن کی جانچ پرتال کی اور پوری سکتی کے ساتھ کاروائی کی نارولی چوراہ پر فلائنگ سکارڈ ٹیم جو الیکشن کے دوران گٹھت کری گئی ہے اور تھانا پرواری صداری جو ہمارے ڈائل 112 کی گاڑی اور انی فورس کے دوارہ سبھی واہنوں کی چیکنگ کری گئی اس میں چیک کیا گیا کہ کوئی اپتی جنک چیز تو نہیں کوئی کش کا موویمن تو نہیں ہو رہا کوئی پرچار سامگری تو نہیں ہے اور کالی فلم جس میں لگے تے ان کا چالان کیا گیا اور کچھ لوگوں پہ کاروائی کی گئی ہے آزمگر شہر میں سڑکوں کی حالت پچھے کئی ماہ سے بہت خراب ہے کوبر خابر سڑک کے بیچ میں گڑھی آنے جانے والوں کی راہ میں بہت مشکل پیدا کرتے ہیں خاص کر دو پہ یا وہاں چالکوں کو خاصے دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے ہی روڈ شبلی اکیڈمی سے ہریاد نگر کالونی کی بیچ ہے یہ روڈ پچھلے کئی مہینوں سے جر ہے سات مہا پور سے جب بارش ہوئی تھی تب سے یہاں کے لوگ نر کی جیون جینے کو مجبور ہیں نالی کا اور فلو کرتا پانی اور نگر پالکہ کی پائیپ لائن کے ٹوٹنے سے جگہ جگہ پانی کٹھا تو ہوتا ہی رہا ہے بارش کی چار مہینے تو سڑک پر لوگ پانی کی بیچ ہی جاتے رہی ہیں اب نگر پالکہ پرشاشن کی طرف سے سڑک کی مرمت کا کام جاری ہے لیکن اس کچھ نہیں ملے گا کچھ نگر پورا کیا جا رہا کچھ کبھی کچھ کام نہیں کرتا نہ کبھی جھاڑو لگتا ہے نہ کبھی اس کا نالی کا نکالا جاتا ہے ہمیشہ اسی گند ہی نالی جام ہے یہاں پہ کچھ سفائی ہوتی پانی پھلتا ہے پانی پھلتا ہوا جب نکلتا اس طرح تو آپ لوگ خودی پلاسٹک کوئی نکالتے ہیں ہاں میں خود نکالتا ہوں اور یہ گٹی ڈالیں اس پر کیا کرنا ہے یہ گٹی کے لئے تو جب کام ہوگا تو دیکھا یا کیا کرتا بھی تو کرنے کے لئے کھل بھی آپ لوگ کر لائے اس سے ہم کیا کر سکتے رکتندر کے مہا پر چناغ کو اچسف کا ماحول بناتی ہوئے تمام ودیالیوں کے چھاتر اور چھاتر آئین نرنتر متدادہ جاگ رکتہ ابھیان سنبندی ریلیاں نکال رہے ہیں اسی کرم میں گرووار کو ڈی ای وی پی جی کالج کے انسی سی کیا ریلی نکالی ریلی کے دوران انہوں نے لوگوں سے جن سن پر کرتے ہوئے انہیں متدان کے لیے پری ریلی کیا ایک 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 موٹ کا مہت سمجھایا متدان سنبندی نارے لگائے ہنسی سے کہہ ریٹ آئیو پرداب سنگھ نے کہا کہ ریلی نکال 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 ہے کہ لوگ متدان کے پردی جاگ رکھوں اور اپنے متدائکار کا پری یو کری مددان کو جاگ روٹا کے لیے لوگوں کو جاگ کرنے کے لیے ریلی نکال گئی ہے جو کافی لوگ جو ہیں مددان جب ہوتا ہے اوٹ چناؤ ہوتا ہے تو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں کہتے ہیں کون جائے گا اوٹ دینے ایسے ایسے بات کر کے آدمی کا آدھ آدھ ووڈن ٹچ بھاور آزم گڑ آ کمپلیٹ ہارڈ ویر ریسٹور ہمارے ہاں پرانڈ پلائی ووڈ خلس ڈور بی جائنر ڈور پی بی سی ڈور خور مائی کا فائنسی ہارڈ ویر کچن کی چمینی ایم مارڈی کچن کی ایکس اپنے اشیانے میں لگائیے چار چان پہنچ ووڈ ٹچ بھاور آزم گڑ موسیقی موسیقی